نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقداتم من لسانی یفقه قولی و جعلی وزیر من اخلی اللہم فکحنا في الدین اللہم الهمنا رشدا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا اللہم ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس سیشن میں ہم بنیادی طور پر نفاق اس کی حقیقت اس کی علامات اس کا انجام اس سے بچنے اور حفاظت کے طریقوں پر مختصراً بات کریں گے نفاق کا روٹ ورڈ اور مادہ نون فا آف ہے نافقہ کا مطلب سوراخ ہے اسی سے انفاق اور نفقہ کا لفظ بھی آتا ہے لیکن عربی زبان میں منافق اس چوہے کو کہتے ہیں جو اپنی دو اپنی بل کی دو سوراخ بناتا ہے اور اس خوشیار اور کلیور جو چوہا ہے جو اپنی بل کے دو سوراخ بناتا ہے اس کے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا دشمن ایک سوراخ سے داخل ہو تو وہ دوسرے سوراخ سے نکل جائے اور جب دوسرے سوراخ سے حملہ آور ہو تو وہ پہلے سوراخ سے بھاگ جائے تو گویا اس حوالے سے منافق اس شخص کو کہتے ہیں یا ہپوکریٹ یا ہپوکریسی اس خالب کو کہتے ہیں جہاں ایک دو رخاپن ہے دو رخاپن ہے یعنی قول اور فیل اور ظاہر اور باطن کے تضاد کو ہم عموماً منافقت یا ہپوکریسی کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں مختلف صورتوں میں آیات میں منافقین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کاری قرآن ایک تو اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ کہیں میرے اندر یہ صفات تو نہیں ہیں تاکہ بربقت ان کی آئیڈنٹیفیکیشن اور تشخیص کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے بچایا جا سکے اور اگر کہیں محول اور صحبت اور کمپنی میں نظر آئے تو بھی اس محفل اور اس صحبت سے اجتناب اور پرہیز کے ذریعے اپنے آپ کو اس نفاق کے روک سے بچانے میں انسان کامیاب ہو جائے سورہ بکرہ کے بالکل آغاز میں دوسرے رقوع میں آیت نمبر ایٹ میں اللہ نے تذکرہ کیا اس کا اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں گے نہیں ایمان کا اعلان کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا ایمان قابل اعتبار ایکسیپٹبل ہی نہیں ہے اللہ کہتا ہے کہ میری نزدیک وہ ایمان نہیں لاتے وہ کہتے رہے لیکن اللہ کے نزدیک قابل قبول ہی نہیں ہے اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور منافقوں کا دھوکہ دینے کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں سورہ نسا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کی ہے ان المنافقین کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ منافق جو ہیں وہ نعوذب اللہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اصل میں یہ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ تو رہے ہوتے ہیں ہم کلمہ گوئے ہیں ان دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں لیکن ایکچولی وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں ان کی کیفیت ہے نا مزبزبینہ بینہ ذالک جو سورہ نسا کی آیت نمبر ون فورٹی تری میلا نے کہا ہے کہ وہ ڈاما ڈول ہیں وہ دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے پورے کے پورے حکامات شریعہ کی فرما برداری کرتے ہوئے وہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں جب وہ قرآن اور حدیث کے حکامات کو تھامتے ہیں تو ان کی دنیا کو نقصان آتا ہے کوئی سوشل سائکلوجیکل ایکنومک پریشرز آتے ہیں اور کوئی لاؤس سفر کرتے ہیں تو وہ یو ٹرن کر کے اپنی واپس والی زندگی پہ چلے جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اس طرف آتے ہیں منافق کی حوالے سے اللہ نے قرآن کہا ہے کہ لا الہ آلہ آلہ کہ نہ وہ دنیا کی طرف ہے اور نہ وہ آخرت کی طرف ہے کنفیوزڈ ہے ڈبل مائنڈڈ ہے نہ پورے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں اتخلو فسل میں قافہ بھی نہیں کرتے اپنے اوپر اسلام کا رنگ سے بغت اللہ بھی نہیں چڑھاتے اور نہ ہی پوری دنیا داری کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتے ان کے لئے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کی دنیا بھی گئی ان کی آخرت بھی گئی کیونکہ کافر جو ہے وہ اپنی دنیا داری اور دنیا کی محبت کے چکر میں اپنی دنیا بنا لیتا ہے مومن جو ہے وہ فکر آخرت سے سرشار ہو کے ایمان کی حالت میں اپنی آخرت سمار لیتا ہے لیکن منافق جو ہے اس کے دنیا بھی برباد اس کی آخرت بھی برباد تو اس حالت کو اور اس قیفیت کو سمجھنا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ان کی کیا علامات ہیں ان کی کیا قیفیت ہیں اور ان کا انجام کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی پہ جو میں نے بھی آئے تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے اور اللہ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے یہ کونسا مرض ہے نفاق کا مرض ہے جو تذکرہ کیا جا رہے اور اللہ فرما رہے ولہم عذاب ان علیم کے ان کے لئے دردناک عذاب ہے اسی طرح اللہ نے سورہ نسا کی آیت نمبر ون سیونٹی ایٹ میں بھی یہی فرمایا ہے سرکیسٹکلی کہا جا رہے کہ خوشکبری دے دو ان منافقوں کے لئے ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو آگے چلے سے پہلے سب سے پہلے تو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی تاکہ ہم زیادہ غور سے سنیں کہ ان کی کیا علامتیں ہوتی ہیں نفاقی کہ یہ عذاب ان علیمہ ہے کیا پہلے عذاب ان علیمہ کو سمجھ لیجئے کہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں سورہ نسا کی آیت نمبر ون فورٹی میں اس عذاب ان علیمہ کی تشریف فرمائی ہے کہ یہ کیا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کوئی کنفیوزن ہی نہیں ہے اگر تمہارے دلوں میں کوئی شک شبہ ابحام ہے تو وہ خرج کے نکال دو کہ المنافقین سارے کے سارے منافق اور پھر کافروں کا نام ہے کہ وہ جہنم میں کٹھے ہوں گے تو گویا جہنم میں داخل کیے جانے میں پہلے منافقوں کا نام ہے اور پھر کافروں کا نام ہے اور آپ کو بتے کہ جب کوئی چیز اندر ڈالی جاتی ہے تو جو چیز پہلے ڈالی جاتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور دوسری اوپر ہوتی ہے گویا اس آیت نمبر ون فورٹی سے تو انڈائریکلی ہم یہ اخذ کر رہے ہیں نا کہ منافق جہنم میں نیچے ہوں گے لیکن آیت نمبر ون فورٹی فائیب میں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اس حقیقت کو کھول کے بیان کر دیا اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سارے منافق وہ امیر ہیں وہ غریب ہیں وہ ظاہری طور پر دنیا میں کتنے ترقی آفتہ ہیں ان المنافقین سارے کے سارے منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور پھر کیا ہے کہ کیا نکال لیے جائیں گے ان کے لئے تمہیں کوئی ہیلپر نہیں ملے گا کوئی سفارشی نہیں ملے گا کوئی سپورٹر نہیں ملے گا جو ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں سے نکال لے تو یہ ہے یہ ہے وہ عذاب من علیمہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں اور سورہ نساء میں کھول کے ان منافقین کے لئے بیان کی ہے تو اس لئے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اللہ کہتا ہے فی قلوب مرزن ان کے دل میں ایک مرز ہے بیماری سے تو ہم ڈرتے ہیں اور یہ بیماری وہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑھا دی ہے اور یہ بیماری وہ جس کے لئے اللہ کہہ رہا ہے عذاب من علیمہ ہے تو اس لئے بیماری تو ایسی ہے کہ اس سے پرہیس بہت ضروری ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نفاق یہ بیسکلی جب سٹارٹ کرتی ہے تو پھر یہ نفاق اس کا بیج اس کا روک وہ دل سے شروع ہوتا ہے اور جب نفاق کا بیج دل میں پڑتا ہے تو وہ وہاں پہ جڑ پکڑ لیتا ہے اور جڑ پکڑنے کے بعد جیسے کینسر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ پھر جڑ پکڑتا ہے اور پھر یہ چونکہ دل میں ہے دل سے تو خون سارے جسم میں جاتا ہے اور ویسے بھی یہ کینسر کی طرح پھر جڑ پکڑنے کے بعد اپنے پرائمری آگن سے یہ متاسٹسائز کرتا ہے اور یہ سپریڈ کرتا ہے اور پھر یہ خون کے ذریعے کینسر کی طرح سارے جسم میں نفاق پھیل جاتا ہے اس کی نگاہ منافق کی نگاہ اس کے ہاتھ پاؤں زبان منافق کی زبان اور ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کا سارا جسم اس کا سارے کا سارا اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ پورے کا پورا سراپا منافق بن جاتا ہے اللہ ہم لا تجعلنا منہم اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ دل کا روگ ہے یہ کینسر کی طرح مولک ہے اور یہ پھیل جاتا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں یہ نہ جیسے وبائی امراض ہیں infectious contagious diseases ہیں یہ چھوچھات کے امراض کی طرح ایک سے دوسرے کو بھی منتقل ہوتا ہے اس لیے اس کو جاننا اس کو پہچاننا اس کو سمجھنا اور پھر اس سے اجتناب کرنا اور اس کا بروقت تشخیص اور علاج کرنا بہت ضروری ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں تو اس کی جو پہلی علامت بتائی ہے کہ وہ حق کو صحیح اللہ کے حقامات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں منافق کی پہلی علامت جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے وہ جھوٹ بولنا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا ایک شخص جب کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد جھوٹ بولنے لگتا ہے ام الخبائس ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے جھوٹ اور اللہ سبحانہ تعالی نے اجتناب کا فجتہ نبو قول الزور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبیرہ گناہ اور حرام کردہ گناہوں کی پیرز بتائی ہے اس میں آپ نے فرمایا قول الزور قول الزور شہادت الزور جھوٹی بات جھوٹی بات جھوٹی گواہ کی اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ جھوٹ کو مکمل طریقے سے چھوڑ نہیں دیتا یہاں تک کے مزاق میں بھی تو یہ پہلی صفت جو نفاق کی ہے وہ پلے سے باندھیجئے قلمہ گوئے اور جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر ایک نفاق کا رنگ ہے مخاری کی حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ربعہ منافق کی چار نشانیاں ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میں اگر جارو ہیں تو وہ پکہ منافق ہے یہاں تک کہ وہ ان کو چھوڑ نہ دے چار نشانیاں کیا ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے وعدے کو توڑ دیتا ہے جب امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے جب بات لڑائی کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے پھٹ پڑنے کا مطلب ہے لڑائی کرتا ہے بتمیزی کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے بدزبانی کرتا ہے اور پھٹ پڑنے کا مطلب ہے کہ بلکل جیسے آتش فشاں یا والکینوں پھٹتا ہے اور ایرپٹ کرتا ہے کہ وہ جب بہتا ہے اس میں سے وہ مادہ تو وہ جلاتا ہے برباد کرتا ہے خلاقت کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر پھٹتا ہے نا آتش فشاں تو اسی طرح منافق جب غصہ کابو نہیں آتا اور پھٹتا ہے تو پھر اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے کس کو جلا رہے کس کو رولا رہے کس کو تڑپا رہے کس کی احسان فراموشی اور بیزتی کر رہے بڑے سے بول رہے چھوٹے سے بول رہے ساس سے بول رہے سسر سے بول رہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ایسا خاص سمافہ جرہ یہ منافق کی علامت ہے یہ منافق کی علامت ہے کہ غصے پہ کابو ہی نہیں اور غصے میں پھٹ ہی پڑتا ہے اور پھٹتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے کہ سب منافقوں کی علامات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں مزید اضافہ فرمایا کہ چاہے وہ نماز پڑتا ہے چاہے وہ روزہ رکھتا ہے چاہے وہ زکاة دیتا ہے یعنی اگر یہ چار علامتیں ہیں کلمہ گو ہے اور اس میں یہ چار علامتیں ہیں تو دیسپائیٹ دی فیکٹ وہ نمازی ہے دو روزہ دار ہے وہ زکاة دینے والے لیکن اس کے باوجود یہ علامتیں ہیں تو اس کے اندر بھی نفاق کر رہا ہے پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سورہ بکرہ میں اگلی صفت بتائی ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں تو فتنہ کرنا فساد کرنا بگاڑ کرنا اللہ کی سرزمین میں اللہ کی احقامات پر عمل کرنے سے رکھنا یہ فتنہ ہے تو وہ فتنہ فساد کرتے ہیں وہ فتنہ ہیں جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا فتنہ تو اشد من القتل فتنہ تو قتل سے بڑی بات وہ تو قتل سے اللہ کو زیادہ نہ پسند دیتا ہے تو وہ فتنہ کرتے ہیں فساد کرتے ہیں اور جس کو جتنی جتنی طاقت اور عوضہ ہے ایک پوری کی پوری ریاست کا حکمران منافق ہے تو وہ پوری اپنے ملک میں پورے ملک میں فتنہ فساد کرے گا اگر کوئی ایک دپارٹمنٹ کا جو سربراہ ہے وہ منافق ہے تو وہ اپنے پورے اپنے پورے دپارٹمنٹ کے اندر اور اپنے پورے سبورڈنیٹس کے اندر فتنہ فساد کرے گا اور ایک گھر کا سربراہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے اس سے اس کی رئیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں رائی ہے اس سے بھی اس کی رئیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا مرد اگر منافق ہے تو وہ اپنے گھر میں فتنہ فساد کرے گا اور عورت اگر منافقہ ہے تو پھر وہ بھی فتنہ فساد کرے گی تو یہ فتنہ فساد کرنا اور شگر کوٹڈ طریقے سے کرنا یعنی اصلاح کے لبادے میں اوڑ کر فتنہ فساد کرنا میں تو کئی دفعہ لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد آپس کے بگاڑ کرنے کا ذریعہ بننا یا قطع رحمی کا جو ہے ارتکاب کرنا یا قطع رحمی کا مشورہ دینا یہ سب فساد ہے اور یہ سب منافقانہ عدات و دروائی ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے وہ بڑی عبادت گزار ہے نفل روزت حج و تسبیحات ہیں کہ وہ ایک ٹوکری میں ہزار دانوں والی تسبیح لیکن اس کا عملی زندگی کا حال ہی ہے کہ وہ بہو بیٹے کو واپس میں لڑواتی ہے تو مومنٹ بیٹا آتا ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتی اور صبح سے لے کے شام تک کی ساری غیبتیں اور چگلیاں انڈیل دیتی ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر بگاڑ ہو جائے میاں بیوی میں بگاڑ ڈالا تو رحمان کا ناپسندیدہ ترین اور شیطان کا پسندیدہ ترین کام ہے اس چیلے کو تو وہ اٹھ کے گلے سے لگاتا ہے جب جیلہ اس کو یہ ریپورٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا تو جو اپنی زبان سے اور کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان سے میاں بیوی کے تعلق میں بگاڑ پیدا کر دیتی یہ کیا ہے یہ منافق ہے یہ منافقت کا رنگ ہے چاہے نماز ہے روز ہے زکاة ہے حج ہے سب کچھ ایک خاتون ہے وہ درسے قرآن دیتی ہے ایک بچی ہے وہ درسے قرآن ہے وہ عالمہ ہے وہ معلمہ ہے قرآن پڑھاتی ہے حدیث پڑھاتی ہے لیکن گھر جا کی کیا کرتی ہے شوہر کے کان پھڑتی ہے اس کی ماں کے خلاف اس کی بہن کے خلاف اس کے بھائی کے خلاف اور رحم کے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے اپنے مشابرت کی وجہ سے اے اس درس دینے والی معلمہ ہے قرآن کے دل میں کیا ہے اس میں نفاق کا رنگ ہے بھی اللہ ہم لا تجعلنا منہم اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور پھر سورہ بکرہ ہی میں اللہ نے آگے صفت بتائی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ یعنی اللہ کی عطاعت کرو قرآن و حدیث کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے یعنی نفاق کی اگلی صفت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو ماننا ان پر عمل کرنے کو وہ بے وقوفی تصور کرتے ہیں وہ ہماقت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی اب میں بھی فنیٹک ہو جاؤں اب میں بھی ارتوڈاکس جی ہو جاؤں میں بھی اب اتنی کٹڑ ہو جاؤں کہ میرا دماغ خراب ہے کہ میں اتنی اتنی متشدد ہو جاؤں اور دین کو پورے کا پورا اپنانا اور دین کا پورا لبادہ اوڑنا کو بے وقوفی اور ہماقت تصور کرتے ہیں تو یہ بھی منافق آنا صفت ہے اور پھر آگے اللہ نے آیت نمبر چودہ میں فرمایا کہ کہ جب وہ اپنی شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کوئی ایک قول اور فعل کا تضاد ظاہر اور باطن کا فرق دو رخہ پن کسی کو ایک چہرے سے ملنا کسی کو دوسرے چہرے سے ملنا دل میں کچھ ہونا اور زبان پر کچھ ہونا قول اور فعل کا تضاد ہے ظاہر باطن کا فرق ہے آپ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ تو بہت ہی باہر کی دنیا میں پھیر رہے ہیں سوسائٹی میں تو بڑے ہی ریفائنڈ ہے پولائٹ ہے ایکسٹرا کرٹی ہے زیادہ سے گھل گھل کے جا رہے ہیں جملے موں میں لیکن گھر کے اندر انتہائی بدزبان ہے بد اخلاق ہے کرخت ہے اور ہارش ٹیمپرمنٹ اور بیڈ ٹیمپرڈ ہے اور غصہ کابو ہی نہیں آ رہا اور خاسمہ فجر آ رہا ہے تو لہٰذا یہ سب کیا ہے یہ سب منافقانہ علامات ہیں یہ سب منافقانہ علامات ہیں اور اسی طرح سورہ نسا میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے آیت نمبر ون فورٹی ٹو میں منافقوں کی صفات بتائی ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں کہ وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کہا ہے کہ وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر تھوڑا سا تو نماز میں یہ ساری کی ساری کیفیت اور انداز ہونا بھی منافقانہ مزاج یہ بھی منافقانہ انداز ہے کہ نماز میں کیسے پڑھتے ہیں سستی سے پڑھتے ہیں کہ نماز ان کو بھاری لگتی ہے نماز ان کو بوجل لگتی ہے نماز ان کو ایک چٹی لگتی ہے مسئیبت لگتی ہے سستی سے کاہلی سے اٹھتے ہیں خوشدلی سے رضا اور رغبت سے جو مومنوں کی صفت ہے نا اللہ سے ملاقات کے ذوق اور شوق میں اور ان کا دل مسٹس سے جڑا ہے اور وہ نماز کے منتظر ہے اس طرح نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز ان کو مشکل لگتی ہے بوجھ لگتی ہے آپ نے کئی دفعہ جملے سنے ہوں گے لو جی سردیوں کی تو ساری شام نمازوں میں ہی گزر جاتی ہے زور پڑھتے ہیں تو اثر آ جاتی ہے اثر پڑھتے ہیں تو مغرب آ جاتی ہے پریشاہ آ جاتی ہے ساری شام بس نمازوں میں ہی لگے رہو پھر آپ نے جملہ سنا ہوگا آئی اللہ ابھی تو نماز بھی رہتی ہے اٹھوں نماز پڑھوں ابھی تو وضو بھی کرنا ہے مطلب یہ کیا ہے یہ جملے انڈیکیٹ کرتے ہیں اس ٹیٹ آف مائنڈ کو کہ نماز مشکل ہے بھاری ہے گرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتے ہیں سورج کو تکتا رہتا کا مطلب ہے کہ بلا وجہ بغیر کسی کام کے کمیٹمنٹ کے مصروفیت کے کوئی کام نہیں ہے بس خالی دماغ سے بیٹھا ہے کہ وہ سورج کو تک رہے نتھنگ بیٹھے ڈو دو اور بلا وجہ پوسٹ پونمنٹ اور ڈیلے کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اثر کا وقت جتنا اول وقت میں ادا کی جائے اتنا افضل ہے تو افضل وقت کو اول وقت کو گواہ کے بغیر وجہ کے ٹال مٹو لٹک مٹا سکستی کاہلی کر کے illogically pointless basis کے اوپر نماز کو ڈیلے کر رہے ہیں اور آج کا سورج کو کہاں تکتا ہے آج کا بندہ تو ٹی وی کو تک رہے ہیں کوئی کوکنگ شو دیکھ رہے ہیں کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں کوئی میچ دیکھ رہے ہیں یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے اور سورج اب زردی میں آتے تو پھر اٹھتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے اور نماز کیا پڑھتا ہے چارٹھونگے مارتے اور اس میں بھی اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے تو کوئی نماز سستی سے پڑھنا بوت سمجھ کے پڑھنا اس کو چٹی سمجھ کے پڑھنا اس کو گھران سمجھنا اور پھر نماز میں دکھاوا کرنا نماز اللہ کو رازی کرنے کے لیے نہیں قیامت کے دن کی جنت کی کنجی تیار کرنے یا قیامت کے دن کے پہلے سوال کے جواب کی تیاری کے لیے نہیں اللہ کی اطاعت کے لیے نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا عبادت گزاروں دیکھو میں کتنا نیکوکاروں دیکھو میری نمازوں کی کیفیت کیا ہے اپنی شورت اپنی ناموری اپنی نیکی اپنی عبادات کے ڈنکے بجانے کے لیے اور پھر وہ ڈنکے بجا کے اسے شاید کوئی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے اللہ نے سورہ معون میں بھی دکھاوے کے نماز والوں کے لیے کہی ہے نا فَوَيْلُ لِلْمُسْوَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ جہنم کا گہرا درجہ ہے حلاقت ہے تباہی ہے بربادی اور نمازیوں کے لیے جو دکھاوہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اقرام سے سوال کیا تھا کیا میں تمہیں دجال کے فتنوں سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں اور وہ دجال کے فتنوں سے بڑا فتنہ کیا تھا آپ نے فرمایا شرکِ اسخر شرکِ خفی پوشیدہ شرک کیا ہے کہ کوئی شخص جب نماز پڑھنے لگے تو محض اپنا رقوع اور اپنا قیام اس لیے لمبا کر دے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو یہ ہے منافقانہ صفت اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اپنے اوپر نمازی کا اور نیکوکار اور پرہیزگار اور عبادت گزار کا سٹیمپ لگ واقش ہے دنیا کے کوئی فائدے لینا چاہتے ہیں اور پھر نماز میں دنیا کو دکھاوے کیلئے نماز پڑھ رہے ہیں اور دل میں قیفیت یہ کہ نماز میں اللہ کو تو یاد ہی نہیں کر رہے ہیں اپنی پتہ نہیں گمی بھی چابیاں ڈھونڈ رہے ہیں یا اپنے شرٹ کا ڈیزائن جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اگلے مینیوں کی پلاننگ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا دل کئی اور ہے جسم کئی اور ہے دل اور سوچے بلکل کئی اور ڈریفٹ کر رہی ہیں تو یہ انداز مطلب حدیث دہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبدی و بین القفری ترق السلام کہ مسلمان اور کافر میں صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے اگر نماز پڑھ رہے تو وہ مسلمان ہے کلمہ گو ہے نماز پڑھ رہے تو وہ کافر ہیں لیکن کلمہ گو ہے نماز میں سستی کر رہے کاہلی کر رہے بلا وجہ کی تردد کے ساتھ ڈیلے اور پوسٹ پورنمنٹ کر رہے ہیں نماز کو بوجھ سمجھ رہے گراں اور چٹی سمجھ رہے اور نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتا اور نماز دکھاوے کیلئے پڑھتا ہے تو یہ منافقانہ انداز ہے ربی جعلنی مقیم الصلاة ومنذوریتی اللہ ہمارے دل نمازوں سے جوڑ دے اللہ ان نمازوں کو ہمارے دلوں کی بہار ہماری آنکھوں کا سرور بنا دے اور اللہ اللہ میدان حشر کے پہلے سوال کی تیاری کی ہمیں بہترین توفیق عطا فرما اللہ ہماری نمازوں میں خوشو اور خضو عطا فرما اللہ ہمیں نمازوں میں لطف آنے لگے سرور آنے لگے ہمارا اس کے ساتھ دل جڑ جائے اور دل لگ جائے تو لہٰذا یہ صفت جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ منافقوں کی صفت ہے اور اسی طرح ایک حدیث کے اور الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش اس کے دل میں آئی وہ نفاق کی حالت میں مرا جہاد چاہے زبان سے ہے چاہے قلم سے ہے چاہے مال سے ہے چاہے تلوار سے ہے میدان جنگ کا ہے نفس کے ساتھ ہے گرانے اور برادری کی سطح پر ہے جہاد کسی سطح پر ہے کسی بھی چیز کے ساتھ ہے اگر اس کا دل ہی نہیں کیا کہ وہ جہاد کرے اس نے سوچا ہی نہیں never put his heart اور mind to it کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے جیسے ہمارے معاشرے کا حال ہے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ تحجد تک پڑھ رہے ہیں لیکن جہاد کا کوئی تصوری نہیں ہے نہ اپنے مال سے جہاد اور جہاد مجاہدوں اور جہادی تنظیموں کی قرآن کی اشارت کی تبلیغ کی اور ایکچولی کتال اور جہاد کی جو اسلام قوتوں کے خلاف ہے اس میں کوئی معابنت کا تصوری نہیں ہے تو وہ نفاق کی حالت میں مرا یہ سب علامتیں جو ہیں وہ واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں بھی بتائیں اور ہمیں سورہ منافقون میں تو بہت ہی صفات ہیں وہاں پہ اللہ نے بتایا کہ منافق جو ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں اور منافق جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معابنت کو بے وقوفی اور ہماقت تصور کرتے ہیں اور پھر یہ کہ جو بہت عیش پسند ہوتے ہیں بہت سہل زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں اور یہاں پر سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالی نے منافقوں کی ایک اور مزاج کی عادت بتائی ہے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 138 میں بشر المنافقین بِأَنَّا لَهُمَ الزَّابَنَ عَلِيمًا کہ جو منافق ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشکبری دو اور منافق کون ہیں اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقَافِرِينَ اولیاء من دون المومنین وہ جو مسلمانوں کو اور مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں یعنی کافروں کے ساتھ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اللہ کے سرقشوں کے ساتھ اللہ کے دس اوبیڈینس کے ساتھ وہ دوستی کی طرح ولایت کا تعلق پیدا کر لیتے ہیں ولایت میں آپ کو بتاؤ کہ اس قسم کی یومن ریلیشنشپ کو کہتے ہیں جس میں دلی محبت ہے اور دلی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ سیکرٹس اور اپنے رازوں نیاز اور بتانت کی جاتی ہے پھر سیکرٹس کرنے کے بعد ان سے مشورہ لیا جاتا ہے ان سے رہنمائی اور گائیڈنس لی جاتی ہے اور پھر ایسی دوستی اور ایسا بندن اور تعلق ہوتا ہے کہ دوسرے کو کوئی کاپی کرتا ہے ان کو فالو اور آئیڈیلائز اور گلیمرائز کرتا ہے اور جیسے فرصت کے عقاد میں وہ اپنی انٹرٹینمنٹ اڈاپ کرتے ہیں ویسے ہی ہم اپنے ولی کا اڈاپ کرتے ہیں تو اس ریلیشنشپ کو کہتے ہیں کہ ولی اور اس تعلق کو کہتے ہیں ولائت تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ منافق ہیں جو اللہ کے نافرمانوں اور قافروں کے ساتھ ولائت کا تعلق قائم کرتے ہیں اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حالانکہ اور جیسی وہ ان کی انٹرٹینمنٹ ہے اور جیسی ان کی محفلیں ہیں وہ ان میں شامل ہوتے ہیں یعنی کافر اگر کچھ ایسی محفلیں بناتے ہیں اور برپا کرتے ہیں جن میں بیٹھنے کا اللہ نے منع کی ہے اللہ نے آگے آیت میں سورہ نسان میں فرمائے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں قد نسزل علیکم فی القتابی کہ اللہ نے قرآن میں تمہیں بتایا ہے اذا سمیت مآیات اللہی یکفرو بہا ویستخزیو بہا فلتقعدو معاہم حتی یقوزو فی حدیث غیرہی انکم ازم مثلہم اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ منع کافروں کے ساتھ ولایت کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں اور جیسی محفلیں کافر برپا کرتے ہیں اور جیسی سرگرمیاں کافر اپنی محفلوں میں اپناتے ہیں یہ ان کے ساتھ انہی کی تھالی کے چٹے بٹے بیٹھ کر ان کی محفلوں ان کی چوپالوں میں انہی جیسی باتیں کرتے ہیں اور ان کی محفلوں میں انہی کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں تو یہ منافقانہ صفت ہے کونسی محفلوں میں اللہ نے کہا ہے ان محفلوں میں اللہ نے کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو ان کی تھالی کے جٹے بٹے نہ بنو یہ منافقانہ صفت ہے اور یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکے جانے کا والا عمل ہے کہ اگر تم کافروں کی برپا کی جانے والی محفلیں اور کافروں کی کی جانے والی گفتگویں جو وہ محفلوں میں کرتے ہیں اگر تم ان کے ساتھ مل کر ان کے رنگ میں رنگ کے ویسا کام کرو گے تو یہ منافقانہ صفت ہے کونسی محفلیں جہاں پہ اللہ کی آیات کے خلاف بات کی جاری ہے بات کبھی کولی طور پر بات ہوتی ہے مزاق اڑایا جاتا ہے جیسے آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ کچھ بڑے انٹیلیکچول سے لوگ محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور وہ تنقید کرتے ہیں پردہ کرنے والی خواتین کو ننجا ڈرٹلز کہہ دیتے ہیں داڑی والوں کو مولوی کہہ دیتے ہیں باجمات نماز پڑھنے والوں کو بے وقوف اور احمق اور فنانٹک کہہ دیتے ہیں فنڈمنٹلسٹ کہہ دیتے ہیں ٹیریڈسٹ کہہ دیتے ہیں دین کے اقامات کا جو ہے مزاق اڑایا کہاں لکھائے کہ سود حرام ہے کہاں لکھائے کہ شراب حرام ہے تو ایسی محفلیں اگر کوئی برپا کر رہے ہیں یا محفلوں میں ایسی باتیں اور جملے ہو رہے ہیں تو وہ مومن نہیں ہیں جو وہاں پہ بیٹھا رہتے ہیں اور وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان سب کانورسیشن سے ان کا پارٹ این پارسل بنتا ہے یہ منافقہ نہ انتاز ہے اللہ نے منع کی ایسی کانورسیشنز میں انڈلج کرنے سے بکوز اس سے ایمان خراب ہوتا ہے اس سے دین بگڑتا ہے اور خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ایمان کا خزانہ لوٹ جاتا ہے اور پھر عملی طور پر جن محفلوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے جن محفلوں میں اللہ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ وہ محفلیں ہوتی ہیں جہاں کھلن کھلہ اللہ کی نافرمانی اللہ کے احکامات اللہ کے ڈوز اللہ کے ڈونٹس کی نافرمانی وہ لوگ کر رہے ہیں یہ کونسی محفل ہیں مثلا کانسرٹس ہیں جہاں پہ موسیقی ہے ناچ گانا فلک شگاف نعرے موسیقی کے اور پہ لڑکیاں لڑکے بے ہیائی کا نی مریانی کا لباس پہن کر مل کر آپ اس میں ڈانس کرتے ہیں اللہ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ان محفلوں میں یہاں ہمارے معاشرے کی جو مہندیاں ہیں جو مائیوں ہیں جو ڈھولکیاں ہیں جو رنگولیاں ہیں جہاں پہ وہ سب کچھ ہے جو میں ابھی بتا رہی ہوں کہ ہر قسم کی موسیقی اور ناچ گانا فہاشی اور ریانی بے قیائی بلکل اللہ کی حدود کا کھلن کھلا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور یہ محفلیں برپا کرنے والے اپنے رویے سے یہ شو کر رہے ہیں ہمیں پروہ ہی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالی بتا رہے ہیں کہ ایسی محفلوں میں جہاں پہ اللہ کی آیات کا مزاق اڑایا جاتا ہے قولی طور پر یا عملی طور پر اگر یہاں پر کوئی بیٹھے گا تو وہ منافق ہے وہ پھر منافق ہے جو ان کی تھالی کا چٹہ بٹا ہے جو ان کے رنگ میں رنگ رہے ایسی محفل میں بیٹھ رہے اور پارٹ اینڈ پاسل بن رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا محسوس کرو ان محفلوں میں بیٹھ کے اگر یہ رانائیاں اور یہ رنگینیاں اور یہ موسیقی کہیں دل کو بھاگ گئی کسی ایک کی ادا پر ہاتھ پاؤں کھل گیا موسیقی کی لہ پر تو ایمان تو نکل گیا نا ایمان کا جنازہ تو اٹھ گیا نا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان محفلوں میں نہ بیٹھو اور اگر تم بیٹھو گے تو تم منافق ہو ایسی کافرانہ محفلیں برپا کرنے والے اور ایسی کافرانہ کانورسیشنز محفلوں میں کرنے والوں کے ساتھ اگر تم بیٹھو گے کلمہ گو ہونے کے باوجود اگر تم بیٹھو گے تو تمہارے اندر نفاق کا رنگ ہے ان تمام محفلوں سے اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے کلمہ گو لوگوں کو مسلمانوں کو کیونکہ ایک تو ایمان لٹ جاتا ہے ایمان کا جنازہ اٹھ جاتا ہے ہیستہ ہیستہ رنگ پکڑ لیتا ہے نا انسان اس محول سے اور پھر صرف یہی نہیں ایک کلمہ گو کی ایک قرآن پڑھنے والے کی ایسی محفل میں موجودگی یہ مہر لگا دیتی ہے یہ تصدیق کر دیتی ہے کہ ایک قرآن پڑھنے والی ایک بخاری پڑھنے والی اگر اس محفل میں بیٹھی ہوئے تو شاید قرآن اور خدیث میں یہ محفلوں کا کرنا اور ان تمام سرگرمیاں یہ پرمیسبل ہیں وہ شخص اپنی موجودگی سے وہی مہر لگا دیتا ہے کہ یہ پرمیسبل ہے اسلام میں کیونکہ وہ تو نمائندہ اسلام کا نمائندہ اسلام ایسی محفل میں بیٹھا رہے گا تو وہ نمائندہ اسلام نہیں ہے پھر وہ منافق ہے اور اسی طرح اس شخص کی غیر موجودگی ایک پیغام دیتی ہے اگر کوئی صاحب ایمان ہے اور وہ ایسی محفلوں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے یا وہاں پہ وہ شامل ہی نہیں ہوتا تو اس کی ایپسنس ایک میسیج دیتی ہے کہ فلاں شادی کے اوپر اگر قریبی پھپو نہیں تھی یا خالہ نہیں تھی تو کوئی پیغام ہے کیوں نہیں تھی کیا وجہ تھا یہ چیزیں قرآن اور خدیث میں ایکسیپٹبل نہیں ہیں اس کی عدم موجودگی اور اس کی عدم شرکت جو ہے وہ ایک خاموش دعوت بن جاتی تو جو شخص کلمہ گو ہونے کے باوجود اپنی موجودگی سے ان تمام چیزوں پر مہر لگاتے تصدیق کی اور پھر اپنی عدم موجودگی سے یہ پیغام نہیں دیتا کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو اس کے اندر کونسا رنگ ہے اس کے اندر منافقانہ صفت ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہی نفاق ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ان تمام چیزوں کی داغ بیل کو بڑھانے اور ان تمام چیزوں کو ترویج دینے پر جاری ہو رہا ہے قرآن پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے ان چیزوں سے ویڈرائی نہیں کر رہے ان چیزوں سے کھٹی نہیں رہے یہ منافقانہ رنگ ہے یہ منافقانہ رنگ ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے اور اللہ ان منافقانہ عادتوں کو بروقت اپنے اندر تشخیص کر کے ان کا اطراف کر کے نادم اور پشیمان ہو کے کسرہ سے استغفار کر کے اللہ سے اصلاح کا وعدہ کر کے رب پسند زندگی کی طرف لوٹنے اور اپنی شخصیت میں سے نفاق کے رنگ چنچن کے نکالنے کی توفیق اتا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے بچنے کی بڑی خوبصورت دعا بھی سکھائی ہے اس دعا کو یاد بھی رکھیے گا اور اس دعا کو کسرہ سے پڑھا بھی کرے تاکہ میں اور آپ اور ہم سب کے سب اس گھنون مرض سے بچ بھی جائیں اور عذاب الانیم سے نجات پاننے میں کامیاب بھی ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا کی الفاظ ہے اللہم توخر قلبی من النفاقی اللہم توخر قلبی من النفاقی وعملی من الریای واللسانی من القذبی وعینی من الخویانتی انکا تعلم من خوائنة العینی وما تخفی الصدور ربنا لا تزیع قلوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانا اللہم و بحمدکا نشہدوان لا الہ الا انتا نستخبروكا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزت اما يسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین موسیقا 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 موسیقی